الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس لعا کے ساتھ ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما تو پیارے بچوں آپ کو پتا ہے نا آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں ہر بچے کے اندر ایک لیڈر ہے اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے کیونکہ آپ اچھے انسان اچھے فوجی ڈاکٹر انجینئر اچھے مسلمان اچھے پاکستانی شہری بننا چاہتے ہو تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اہم کیا ہے اہم وہ کام ہوتا ہے جس کے یہ بغیر زندگی کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کے لیے اہم ہے اپنی تعلیم اپنی صحت کا خیال لکھنا اپنے ماں باپ بہن بھائی خاندان کا خیال لکھنا اور آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے آپ کی اقدار کیا ہے ویلیوز کیا ہے آپ سچ بولنا چاہتے ہیں نا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں آجزی خوش اخلاقی تمیز سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اہم ترین ہیں اور سب سے اہم ترین میرا اللہ کیسا ہے اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب ہم نے قرآن مجید سے ملتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پیارے بچو اس کو اس زبان میں پڑھو جس میں آپ کو سمجھ آتی ہو اگر اردو پڑھ لکھ رہے ہو تو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو اور زندگی اور آفٹورت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے لوگ کیا کہیں گے نکال دو اس کی جگہ میرا رب مجھے دیکھ کر کیا کہے گا اور قیامت کے دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کیا فرمائیں گے کوئش آمل کر لو اس کی مثال ایسے سمجھتے ہیں کہ زندگی کا ایک دن ایک خالی جار ہمیں روز ملتا ہے اس میں ہم نے اہم کام بھی کرنے ہوتے ہیں اور غیر اہم کام بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں تو جو نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سارا وقت غیر اہم کاموں میں گزار دیتے ہیں اور زندگی کے تین چار بڑے کام ہونے سے ہی رہ جاتے ہیں دن ختم ہو جاتا ہے تو جو لیڈر ہوتا ہے جو اپنے رستے کا خود انتخاب کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت اپنے اہم کاموں کو دیتا ہے بڑے پتھر جار میں آ جائیں تو چھوڑ رہے اور بجی تو خود ہی فیل ہوتی ہے یہ تجربہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو اہم کام کون سے ہیں قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ روز کا روز پڑھنا ماں واپ کا کہنا ماننا سکول کا کام روز کا روز کرنا ورزش کرنا اپنی صحت کا خیال رکھنا کھانا پینا گھر کے کام کار اور یہ تو ہو ہی جاتے ہیں اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں یہ ہے برک برک کہتے ہیں انٹ کو تو بہ کے لیے آپ بی لکھیں گے لیٹر بہ اب جو میں ساؤنڈ بولتی جا رہی ہوں اس کے ساتھ آپ لیٹر ایڈ کرتے ہیں ب اور پھر ہے ر ر کے لیے آپ آر لکھیں گے پھر ہے ای ایگلو سے آئی ای بری اور ک سی کے کھ برک جب ہم بولیں گے اب آپ کے سامنے یہ تین سپیلنگز ہیں ایک برک ہے ایک برک ہے اور ایک برک ہے آپ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ برک کے لیے ہم نے کون سے سپیلنگ پڑھے تھے اس کو ٹک لگائیں شاباش برک 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 کو چار لائن نوک والی خاپی پہ اس طرح سے لکھتے ہیں ب ر کی سی کے برک اب ہے امبریلا امبریلا کہتے ہیں چھتری کو آ کے لیے آپ یوں آئے گا پھر م کے لیے شاباش م ساؤنڈ کے لیے ایم آئے گا پھر ہے امب تو اس کے لیے شاباش کہہ گا ب امب ا م ب اور پھر ہے ر ر امبر اور پھر ا ا فار elephant تو یہ آئے گا ای شاباش امبریلا ل کے لیے ہم لکھتے ہیں ل کیونکہ ل دو دفع آتا ہے امبریلا اور پھر آ کے لیے اے لکھیں گے تو یہ بند جائے گا امبریلا اب یہ آکھ کے سامنے تین سپیلنگ دیئے ہوئے ہیں امبریلا امبریلا اور امبریلا اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں تو امبریلا کے سی سپیلنگ کو مارک کریں شاباش تو پہلا نمبر جو ہے امبریلا کے سپیلنگ سے ہی ہے اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو لکھتے کیسے ہیں امبریلا چار لائنوں والی کوپی میں لکھتے ہیں اب اگلا ہمارا جو ہے ہوا ہے فش ف ای ش فش فش کہتے ہیں بچھری کو تو ف کے لیے کون سا لیٹر لکھیں گے ایف شاباش اور ای کے لیے شاباش آئی فی اور ش آپ کو پتا ہے کہ انگلش میں ش کے لیے ڈائی دو ورڈ استعمال دو حرف استعمال ہوتے ہیں الفیو ایسے 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 فش فش فی ش اب آپ کے سامنے یہ سپیلنگ ہے ایک فٹ ہے ایک فش ہے اور فش ہے اب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور دیکھیں فش میں کون سا سپیلنگ فٹ ہوتے ہیں اور ان کو مارک کریں شاباش بلکل آپ نے صحیح مارک کیا تین نمبر جو ہیں فش ف ای س ش فش اب ہم فش کو چار لائنوں والی کپی پر ایسے لکھیں گے ف ای س ش فش پیارے بچوں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے مقصد زندگی طے کرنے کے لیے قرآن کا جانا بہت زوری ہے آپ قرآن کو اس کتاب میں پڑھیں جس میں آپ کو سمجھ آتی ہے اور روز کا روز تینجہ چارہ آل پڑھیں امید آپ کو سمجھ پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا